کہیں پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی بزو نہیں کر سکتے مو دو سکتے ہیں ہاتھ دو سکتے ہیں پون نہیں دو سکتے نماز پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے تو بھائیوں نے بتایا کہ بھائی جہاں پر جگہ ملجے بس پڑھ لو اور یہ لوگ برا نہیں مانتے ہیں اس کو اسے موقع پر ہمیں پاکستان یاد آتا ہے اسلامی ممالک یاد آتے ہیں پہلے تو شاید اس طرح نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اچھمبہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ لوگ تبلیغی جماعت والے کتنی کسرہ سے آزان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی ان کے کام میں مداخلت نہ کرو رحمان الرحیم اس وقت ہم روم سے جا رہے ہیں بلونیا کی طرف اور راستے میں کہیں پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی یہ دیکھیں یہ سوپر ہائیوے ہے ان کا یہاں سے اور یہاں چلے جائیں تو یہ ریل کا ٹریک ہے اور یہاں یہ ہوتل بنا ہوا ہے لیکن آپ ٹھیر سکتے ہیں واشروم جا سکتے ہیں وضو نہیں کر سکتے مو دو سکتے ہیں ہاتھ دو سکتے ہیں پاؤں نہیں دو سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ مسلمان تو یہاں پر جیسے مو اور پاؤں دھو کے آ جاتے ہیں پاؤں وغیرہ ادھر باہر دھوتے ہیں جیسے یہ بوتل رکھی ہوئی ہے اور پھر کیا کرتے ہیں ایسی جگہ پر مسلح بچھا لیتے ہیں یا اس طرح کچھ اور سمان گاڑی میں رکھا ہوتا ہے چادر وغیرہ وہ نکالتے ہیں ازان دیتے ہیں اقامت کہتے ہیں نماز بات جماعت پڑھتے ہیں اس کا ایک پیغام جو دنیا کے سامنے جارہا ہے وہ بڑا خوبصورت پیغام جارہا ہے یہ سارا کام جو ہے یہ تبلیغ والوں نے سکھایا جی اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ہم آ رہے تھے ابھی رکھیں یہاں پر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے تو بھائی انہیں بتایا کہ بھائی جہاں پر جگہ ملجے بس پڑھ لو اور یہ لوگ برا نہیں مانتے ہیں اس کو لیکن ظاہر بات ہے اس طرح نماز پڑھنا یہ مسئلے گھل ایسے موقع پر ہمیں پاکستان یاد آتا ہے اسلامی ممالک یاد آتے ہیں جہاں پر کسی بھی پٹرول پمپے رکیں کسی بھی جگہ رکیں مسجد بنی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے خواتین کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے تو پاکستان کی اور اسلامی ممالک کی قدر کرنی چاہیے ورنہ اس طرح کے حالات ہی یورپ میں نظر آتے ہیں ایک وقت آئے گا یہاں پر تبلیغی جماعت بہت محنت کر رہی ہے اور اسلامی سینٹر بہت محنت کر رہے ہیں یہاں کے جو مسلمان ہیں علماء حضرات طلبہ حضرات وہ بہت محنت کر رہے ہیں پہلے تو شاید اس طرح نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اچھمبہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ لوگ تبلیغی جماعت والے کتنی کسرہ سے ازان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ان کے کام میں مداخلت نہ کرو اور ایک وقت آئے گا کہ اس طرح کے جو ہوتل ہوں گے اور بڑی شاہ رہوں پر وہاں پر مسلمانوں کے لیے الگ سے یہ جگہ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے الگ سے وضو خانے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے بیسن پر ان کو پاؤں دھونے کی اجازت مل جائے گی ابھی میں گیا تھا واشروم وہاں سے ہم نے مو دھویا ہاتھ دھویا اور چھپکے سے ہم نے تو بھئی پاؤں آئیں دھولیے لیکن خلاف قانون کیا نہیں دھونا چاہیے تھا اگر وہ دیکھ لیتے تو برا محسوس کرتے تو برحال آپ بھی کہیں بھی جائیں نا نماز کا وقت ہو جائے نماز ماف نہیں ہے اپنے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ وضو کریں اور ازان دیں باعواز بلند سلیکے کے ساتھ اور پھر نماز باجمات پڑھیں برحال نماز باجمات پڑھتے ہیں اس کا پیغام تو دور تک جاتا ہے مجھے ہیں حکمِ ازان لا الہ الا اللہ مجھے ہیں حکمِ ازان لا الہ الا اللہ خزاں ہو بہار ہو بارش ہو کچھ بھی ہو ہمیں حکمِ ازان جو ملا ہوا ہے کہ ہم نے ازان دینی ہے ازان دینا ہمارا کام ہے کوئی نماز کی طرف آئے یا نہ آئے اللہ کی طرف بلانا ہمارا کام ہے کوئی ادھر آئے یا نہ آئے اللہ تبارک و تعالی نے جو کام بندے کے ذمہ لگایا وہ کرے باقی کام اللہ تبارک و تعالی کا ہے موسیقی موسیقی موسیقی